ساہل پہ رکھ کے سوئے سمندر نہ دیکھئے باہر سے اپنے آپ کا منظر نہ دیکھئے جاگے تو محض ریت ہی پائیں گے ہر طرف گر ہو سکے تو خواب میں ساگر نہ دیکھئے نمسکار میں ہوں راجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ پانچ راجیوں کے ویدھان سبح چناؤں میں اس بار بی جے پی چاروں کھانے چت نظر آ رہی ہے پچھلے کچھ مہینوں سے جیسے ویدھان سبح چناؤں کی گرمی بڑھی ہوئی تھی جو اب شانت ہوتی جا رہی ہے کچھ ویسا ہی حال بی جے پی کا بھی نظر آ رہا ہے پچھلے سات سالوں سے ستہ کے بوتے شکھر پر ہونے کا دعویٰ کرنے والی بی جے پی اب تیزی سے ڈھالان پر آ رہی ہے بی جے پی کی لوگ پریتہ گھٹتی جا رہی ہے اور اس کے لیے خود بی جے پی کے نیتا ذمہ دار ہیں پہلے تو چناؤں جیتنے کے لیے بڑے بڑے وعدے بی جے پی نے کیے پھر ان وعدوں کو پورا نہیں کیا اور اس بیچ جنتا کی جو بچی خوچی پونجی تھی سکھ چین کے دن تھے وہ بھی اپنی نیتیوں سے ہڑپ لیے بی جے پی نے نیا کچھ اچھا بنایا نہیں اور پرانا جو بھی اچھا تھا اسے دفن کرنا چاہا پھر چاہے وہ پرانی سرکاروں کی یوجنائیں ہوں یا فیصلے ہوں یا عمارتیں ہوں بی جے پی نے ہر چیز کو نیو انڈیا کے بینر طرح بدلنا چاہا جنتا پہلے تو اس بدلاؤ کے جھانسے میں آ گئی لیکن اب لوگوں کو لگنے لگا ہے کہ اچھے دنوں کے وعدے پر اعتبار کر کے گلتی کی اسی لیے وہ اپنے پرانے دن ہی واپس مانگ رہے ہیں اور لوگوں کی یہ مانگ ان چناؤں میں بی جے پی کو بہت بھاری پڑ رہی ہے اسی لیے ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار بی جے پی چاروں کھانے چط ہو سکتی ہے پنجاب گوہ اور اترا کھن سے تو بی جے پی کے لیے اچھے سندیش نہیں نکلے تھے اب منیپور میں بھی بی جے پی کے حال جلد ہی پتا چل جائیں گے اور یو پی میں بھی پانچ چرنوں میں نظر آنے لگا ہے کہ اس بار بی جے پی کے لیے معاملہ فنس گیا ہے کیونکہ لوگ اب دھرم اور نفرت کی راج نیتی سے اکتا گئے ہیں تو آئیے دوستوں آج آئینے کی نظر سے اس بات کی پڑتال کریں گے کہ کیا اس بار ویدان سبح چناؤں سے بدل جائے گا دیش کا ماحول یا اپنی غلطیوں سے سبق لیں گے پی اے موڈی لیکن اس سے پہلے پریانکہ گاندھی کے بھاشن کے کچھ انش آپ کو سناتا ہوں جس میں وہ سیدھے سیدھے موڈی اور سی ایم یوگی کو للکار رہی ہیں ان سے پوچھ رہی ہیں کہ بیرزگاری ہونے کے باوجود آپ کی حمد کیسے ہوئی کی پد خالی رکھے اور اس کے ساتھ ہی جنتہ کو بھی آئینہ دکھانے کا کام پریانکہ گاندھی نے کیا ہے آئیے ذرا سنتے ہیں ہمت انہیں تاؤں کی پردان منتری جی کی ہمت کہ آپ کے سامنے آکے کہیں کہ پاک سالوں میں ان کو جان کر ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ چھٹے جانور کی سمجھ سے آئے ارے کونسی دن میں رہ رہی ہیں کونسی دنیا میں مست ہیں ارے اتر پردیش میں آپ ایک کلومیٹر چل جائیے چلیے گاہی سے مت آئیے ہیلیکاپٹر سے اڑ کے اوپر سے دیکھ لیجی آج میں نے دیکھا ہر جڑی چھٹے جانور ہے اور آپ کو دکھنے ہی نہیں رہا ان کی ہمت کیسے ہوئی مکہ منتری جی کی ہمت کیسے ہوئی کہ بارہ لاکھ سرکاری پر کھالی رکھے انہوں نے ہمت کیسے ہوئی کہ آپ کو ستر لاکھ روزگار کی گوشنا اور وچن دے کے چار لاکھ روزگار نہیں بنائے کیسے ہمت ہوئی آپ نے ہمت دی ناراض ہوں میں آپ سے شکایت ہے میری آپ سے آپ نے ہمت دی کیونکہ آپ اس دھرم اور جاتی کے جال میں فسے ہوئے ہو اور اس جال میں جب تک فسے رہو گے تب تک اسی طرح سے یہ پردھان منتری جی مکہ منتری جی ان کے تمام منتری آکر آپ کے سامنے کہیں گے دھرم کی بات کریں گے جاتی کی بات کریں گے آپ کی وکاس کی بات کبھی نہیں کریں گے تو سنا آپ نے بلکہ جنتہ کو ساپ ساپ لفظوں میں بتا دیا ہے کہ اسے بھاوناؤں میں بہنے سے کیسے ٹھوکڑ لگ سکتی ہے اور مدوں کو چھوڑ کر دھرم اور جاتی کے نام پر ووٹ دینے کا کیا انزام ہو سکتا ہے ویسے اس بار یو پی میں جو ماحول دکھ رہا ہے اس سے یہی انمان لگ رہا ہے کہ جاتی اور دھرم کے نام پر ووٹ مانگنے والی بی جے پی کو اس بار جنتہ نکار رہی ہے اور بی جے پی پانچ میں چرن کا مدان آتے آتے پسٹ پر چکی ہے بی جے پی کا یہ حال ہوا کیسے آئیے سمجھتے ہیں اتر پردیش میں 2014 کے لوگ سبھا چناؤ سے لے کر 2017 کے ویدھان سبھا چناؤ اور پھر 2019 کے لوگ سبھا چناؤ تک موڈی جی کا کریز نظر آتا تھا بی جے پی کے شبدوں میں کہیں تو پردیش میں زبردست موڈی لہر تھی ہر چناؤ میں بی جے پی کو بھر بھر کر بوٹ مل رہے تھے یہاں تک کی 2016 کی نوٹ بندی کی مار سہ کر بھی 2017 میں موڈی جی کے کہنے پر جنتہ نے بی جے پی کو ویدھان سبھا میں بھاری بہومت سے ویجائی بنایا تھا جنتہ کو لگتا تھا کہ موڈی جی اس کی ساری تکلیفیں دور کر دیں گے اس کا ادھار کرنے کے لیے ہی موڈی جی دیش کے پردھان منتری بنے ہیں اس وقت رام مندر بننے کی آس بھی جنتہ کو تھی اور ہندوٹو کا کارڈ تو بی جے پی کو بکھو بھی چلنا آتا ہی تھا لیکن 2017 سے 2022 کے بیچ پانچ سالوں میں ہی ہندوٹو کا یہ کھمار کم سے کم یوپی میں اترتا ہوا نظر آ رہا ہے اب موڈی لہر پوری طرح سے اتر چکی ہے بلکہ کہیں تو موڈی جی کی کشمتہ پر ہی سوال اٹھائے جانے لگے ہیں جنتہ کی روڈی روٹی کی سمسیاں بیروزگاری مہنگائی چھٹا جانوروں کی پریشانی پینشن پرکشا یہ سب پریشانیاں پچھلے پانچ سال میں خوب بڑھ گئی ہیں اور موڈی جی یا ان کے بنائے مکہ منتری یوگی جی نے ان دکتوں کو دور کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا بنیادی سمسیاں سے جوج رہی جنتہ کو کسان آندولن اور اس کے پہلے سی اے اے اور لوگ ڈاؤن جیسے فیصلوں نے اور پریشان کر دیا اس دوران بی جی پی نیتاؤں کے گھر بھرتے رہے بی جی پی کے خاتے میں پونجی آتی گئی جبکہ جنتہ تھن تھن گوپال رہ گئی آمدنی کا کوئی زریعہ نہیں اور مہنگائی بیتہاشا بڑھ گئی ایسے میں مندر کا مدہ جلے پر نمک چھڑکنے کی طرح لگنے لگا یہی وجہ ہے کہ جنتہ کی ناراضگی بھر بھر کر بی جی پی امیدواروں پر اتری آپ نے دیکھا ہی ہے کہ بی جی پی نیتاؤں کو بوٹ مانگنے پر جنتہ نے کئی جگہوں سے بھگا دیا اور پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں بی جی پی نیتا کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کرتے نظر آئے دراصل جنتہ کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ اس کی بھک مری بیروزگاری اور مہنگائی کے لیے وہ سرکار ہی ذمہ دار ہے جس نے ہندو راشتر بنانے کا سپنا جنتہ کو دکھایا تھا لیکن دیش میں ہندوٹ کا بول بالا ہونے سے نہ جنتہ کا پیٹ بھرے گا اور نہ اسے نوکری ملے گی اسی لیے سرکار سے اب جھوٹے سپنوں کا حساب جنتہ مانگ رہی ہے اور جواب نہ دینے کی ستھی میں بی جی پی ویدھائک کان پکڑ کر مافی مانگنے کو مجبور ہو رہے ہیں تو یوپی سے اس بار صاف سندیش مل رہا ہے کہ جنتہ اس بار دھرم کی آگ نہیں پیٹ کی آگ دیکھ کر بوٹ دے رہی ہے بوٹر اب تک دھرم کے نشے میں اپنی سمسیائیں بھول کر بی جی پی کو بوٹ دیتا رہا ہے مگر سات سالوں میں دیش کی آرثک بدھالی دیکھ کر دھرم کا نشہ اترنے لگا ہے آپدہ میں اوسر تلاشنے والی سرکار نے کورونا کے وقت پی ایم کیئرز فنڈ بنوا کر کروڑوں روپے چندے یا دان میں لے لیے لیکن جب جنتہ پر مصیبت ٹوٹی تو اس فنڈ سے کتنی راشی جنتہ کی کیئر کے لیے خرچ ہوئی اس کا کوئی حساب کتاب سرکار نہیں دے رہی ہے سرکاری کھجانے کو خالی بتلا کر کے خرچ چلانے کے لیے سرکار نے ایئر انڈیا اور الائی سی جیسی کمپنیاں جو سرکاری کمپنیاں ہیں ان کا بھی سودا کر لیا اور اب بھی جنتہ کو آرثک مورچے پر کوئی راحت نہیں مل رہی ہے بلکہ بھخمری جیسی سمسیائیں بڑھتی جا رہی ہیں اور پردان منطری موڈی یوپی کی جنتہ کو نمک کے کرز کی یاد دلا رہے ہیں جی ہاں ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک صبح میں موڈی جی نے کہا تھا کہ ایک بوڑھی اممہ نے کہا تھا کہ موڈی کا نمک کھایا ہے انہیں دھوکہ نہیں دیں گے انہیں ہی ووٹ دیں گے دراصل موڈی جی یوپی کے گریبوں کو دیے جانے والے فری راشن کو ووٹ میں بدلنے کی چاہ رکھ رہے ہیں اسی لیے انہوں نے جنتہ کو نمک کی یاد دلائی حالانکہ کئی لوگوں نے ان کے اس بیان پر اعتراض جتلایا ہے اصددین اوویسی نے تو دو ٹوک کہا ہے کہ ہم دیش کا نمک کھاتے ہیں ان دونوں کا نہیں یعنی موڈی اور یوگی کا نمک وہ نہیں کھاتے ہیں خیر اوویسی صاحب نے جو جواب تو دے ہی دیا ہے انہوں نے لیکن جنتہ کو بھی نمک حلالی کا اس طرح ادارن دینا پسند نہیں آ رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر اس بیان کی خوب آلوچنا ہوئی اور جہاں تک مفت راشن کی بات ہے تو اس بارے میں بھی موڈی سرکار کے دعوے اور حقیقت میں بہت فرق ہے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ کو مہاماری اور اس کے کارن لگائے گئے لوگ ڈاؤن کے دوران جب لوگوں کے پاس روزگار نہیں رہا اور بہت سے لوگوں کی روزی روٹی چھن گئی تب موڈی سرکار نے دعویٰ کیا تھا کہ سرکار نے کسی کو بھوکے نہیں رہنے دیا اور غریبوں تک مفت راشن وطرن کیا لیکن حال ہی میں ایک سرویکشن آدھاریت ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر کے بعد ہاشیے کے ورگوں کو یعنی غریب اور بے سہارا لوگوں کو خادے آسرکشہ کا سامنا کرنا پڑا ہے رائٹ ٹو فوڈ کیمپن نام کے ایک انجیو نے ہنگر واش سروے پارٹ ٹو میں دسمبر دہہزار اکیس اور جنوری دہہزار بائیس کے بیچ خادے آسرکشہ کی ستھی کا آکلن کیا ہے اس سروے کا پہلا حصہ پہلی کوویڈ لہر کے بعد اکٹوبر سے دسمبر دوہزار بیس کے بیچ پورا کیا گیا تھا اس دوسرے حصے میں ہوئے سروے میں جن لوگوں سے بھوڑن کی اپلبدتا اور پوشٹک بھوڑن ملنے پر ساوال پوچھے گئے ان میں سے اکتالیس پرتیشت لوگوں نے مہاماری کے دوران بھوڑن کی پوشن گنوطتا میں گراؤت دیکھی تھی مطلب انہیں پوشٹک آہار نہیں ملا تھا ریپورٹ کے مطابق 60 فیصدی پریواروں نے بتایا کہ وہ بھوڑن کے بارے میں چنتیت ہیں یا سوست بھوڑن نہیں کھا پا رہے ہیں یا سروے کشن سے پہلے کے مہینے میں جتنا کھانا کھاتے تھے اتنا نہیں کھا پا رہے ہیں 6697 اترداتاؤں میں سے کیول 34 پرتیشت نے بتایا کہ سروے کشن سے پہلے کے مہینے میں ان کے گھروں میں اناج کی کھپت پریابت تھی آدھے اترداتاؤں نے مہینے میں دو سے تین بار سے کم انڈا دودھ مانس اور فل کھایا یعنی دیش کے لاکھوں لوگ یا تو آدھے پیٹ بھوجن کرتے رہے یا پھر بھوکے ہی رہے اور سرکار مفت اناج دینے کو اپنی اپلبدھی بتاتی رہی تو اپنے لیے 20 ہزار کروڑ کا سنٹرل ویسٹا اور ہزاروں کروڑ کے آلی شان بیمان کھریدنے کے لیے سرکار کے پاس پیسے ہیں مندر نرمان کے لیے جی ہاں وہی آیدھہ میں رام مندر نرمان کے لیے کروڑوں روپے اکٹھا ہو سکتے ہیں لیکن جب بات اپنے دیش کے لوگوں کی ساہیتہ کی ہو تو انہیں نمک کا احسان یاد دلایا جاتا ہے اور اتنا ہی نہیں گرمیت رام رحیم جیسے سزا یافتہ مزرم کو زیڈ پلس سرکشہ دے کر ان لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام بی جے پی نے کیا ہے جو دھرم اور آستھا کے نام پر ڈھائے گئے جلم کے شکار ہیں بی جے پی کو جنتہ کو ملے ان زخموں کا بھی حساب دینا ہوگا پنجاب چناؤں سے ٹھیک پہلے ڈیرہ سچا سعودہ کے پرموخ گرمیت رام رحیم کو فرلو یعنی 21 دن کی ستھائی طور پر رہائی ملی تو اس پر کافی بیواد کھڑا ہوا آروپ لگا کی چناؤں میں بی جے پی کو فائدہ دلانے کے لیے ایسا کیا گیا لیکن یہ آستھائی رہائی ہی رام رحیم کی کافی نہیں تھی کہ اب بی جے پی سرکار نے زیڈ پلس سرکشہ دے دی ہے گرمیت رام رحیم کی جان کو خطرہ بتا کر اسے اچستری سرکشہ مہیا کرائی گئی جبکہ وہ بلاتکار اور ہتیا جیسے گمبیر اپرادوں کا دوشی ٹھہرایا جا چکا ہے اور اس کے لیے جیل میں سجا کٹ رہا تھا پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں رام رحیم کو فرلو دیے جانے کے خلاف یاچی کا بھی دائر ہوئی تھی جس پر ہریانہ سرکار نے رام رحیم کو ہارڈ کور کرمنل بھی نہیں مانا تھا اب بی جے پی سرکار کی نظر میں بلاتکار اور ہتیا کا دوشی چاہے ہارڈ کور کرمنل ہو یا نہ ہو سوال تو یہ ہے کہ جب اس کی جان کو اتنا ہی خطرہ ہے تو پھر اسے جیل سے باہر ہی کیوں نکالا گیا جیل میں اسے رکھتے اور اس کی نگرانی کرتے لیکن جنتہ کے ٹیکس کی کمائی کو ایک اپرادھی کی سرکشہ کے لیے خرچ کرنا کیا صحیح ہے کیا جنتہ بی جے پی کے اس فیصلے کو صحیح مانے گی گرمیت رام رحیم کو زیڈ پلس سرکشہ دے کر بی جے پی سرکار نے ایک بار پھر ان لوگوں کا ہی ساتھ دیا ہے جن سے بیٹیوں کو خطرہ رہا ہے ایک اور تو موڈی جی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیتے رہے ہیں اور دوسری اور دھرمہ اور آستھا کے نام پر لوگوں کی بھاوناوں سے کھلوار کرنے والوں کو بی جے پی بڑھاوا دیتی رہی یو پی میں یاد کیجئے کہ کس طرح ہاتھ رس کی پیڑتا کے شب کو آدھی رات کو جلا دیا گیا کیونکہ کانون بیوستہ بگڑنے کا ڈر تھا ان ناؤں میں کلدیب سینگر کا لمبے سمیہ تک بی جے پی بچاؤ کرتی رہی اور جب اسے سزا ملی تب جیل میں ملنے بی جے پی سانسد ساکشی مہاراج پہنچ گئے یہ کچھ اداہرن ابھی اسی لیے دے رہا ہوں دوستوں تاکہ یاد رہے کہ بی جے پی کے شاسن میں پیڑتوں پر خطرہ بڑھتا گیا اور آروپیوں کو یا دوشیوں کو بچاؤ کی ڈھال بناتی رہی یا ان کے بچاؤ میں ڈھال بنتی رہی بی جے پی زیڈ پلس سرکشہ دیش میں کچھ اتی وششت لوگوں کو ملتی ہے جن کا جیون دیش اور سماج کے لیے انمول مانا جاتا ہے اور جن پر گمبیر خطرہ ہوتا ہے ان بہت خاص لوگوں میں اگر اب رام رحیم کا نام بھی بی جے پی نے جوڑ دیا ہے اور اس طرح ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ دھرم اور آستہ کے نام پر راجنیتی کا کھیل جاری رکھے گی تو کیا کہیں مگر اب یو پی میں چناؤ جس مور پر آ پہنچا ہے یعنی یو پی میں یہ کھیل بی جے پی کے لیے فائدہ کا ساؤدہ ثابت ہوگا یا گھاٹے کا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا یو پی میں ستہ کی دوڑ پششیمی یو پی سے ہوتے ہوئے اب پروانچل کے ٹریک پر آ گئی ہے بی جے پی کے ہندوٹ کی اڑان آیودھیا سے ہی شروع ہوئی تھی جس کے بھوٹے اس نے کیندر کی ستہ کا سفر تیہ کیا ان چناؤں میں رام مندر نرمان کو بی جے پی نے خوب بھنانے کی کوشش کی پچھلے سال اگست میں رام مندر کا بھومی پوجن پی ایم نرندر موڈی نے کیا اور اس کے بعد ہر چناؤی صبح میں بی جے پی نیتاؤں نے مندر نرمان کا شرے موڈی جی کو دینا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی کارسیوکوں کو روکنے کی کوشش کے لیے سپا کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہا سی ایم یوگی نے لگ بھگ اپنے ہر بھاشن میں ملائم سنگھ یادب اور اکھلیش یادب کو رام ویرودھی دکھانے کی کوشش کی حالانکہ سماجبادی پارٹی نے بھی اس کا برابری سے جواب دیا اکھلیش یادب نے تو اس لڑائی میں شری کرشن کی انٹری بھی کرا دی اور کہا کہ انہیں شری کرشن بھگوان نے کہا ہے کہ یو پی میں اس بار سماجبادی پارٹی کی سرکار بنے گی اس کے علاوہ ایودھیا کی گلیوں میں رام بھکت ہنمان جی کی مورتی ہاتھ میں لے کر گھومتے ہوئے اکھلیش یادب نے بی جے پی کو یہ سندیش دے دیا کہ دھارمی کارڈ اکیلے وہی نہیں چلے گی باقی دل بھی ایسا کر سکتے ہیں اکھلیش یادب نے تو اپنا جواب دے دیا لیکن اب جنتہ بھی دھرم کے بھاوناتما کارڈ کے جواب میں اصل مدوں کا آئینہ بی جے پی کو دکھانے کی تیاری میں ہے اس کی بھنک بھی بی جے پی کو لگ چکی ہے اسی لیے پچھلے پانچ سالوں سے چھٹا پشووں کے جس مدے پر بی جے پی بات ہی نہیں کر رہی ہے اور خود پردھان منتری نریندر موڈی کو اس کے لیے سمسیا کو سلجھانے کا آشواسن دینا پڑا ہے تو موڈی جی اپنے آشواسنوں پر کتنا کھرا اُتڑتے ہیں اور جنتہ انہیں اس کا موقع دیتی ہے یا نہیں یہ تو دس مارچ کو پتا چل ہی جائے گا لیکن ان چناؤں سے اتنا تو تہ ہے دوستوں کہ آکاش چھوٹے رام مندر کی بات کرنے والی بی جے پی کو اب کھیت خلیانوں پر اترنا ہی پڑا ہے بی جے پی نے سمجھ لیا ہے کہ ستہ پھر سے چاہیے تو جنتہ سے جڑے مدے اٹھانے ہی ہوں گے کہ اول ہوا ہوای باتوں سے کام نہیں چلے گا خیر آخری مغل شاسک اور مہان شاعر بہادر ساہ زفر نے ٹھیک ہی فرمایا ہے کہ نہ مجھ کو کہنے کی طاقت کہوں تو کیا احوال نہ اس کو سننے کی فرصت کہوں تو کس سے کہوں تو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے خبروں کے نئے آئینے کے ساتھ تب تک دیکھتے رہے ہیں ڈی بی لائب نمسکار